اسلام علیکم ورحمت اللہ سامین حضرات میں آمیر حبتانی ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں دعوت دین میں ہمیشہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں دعوت دین چینل کی جانب سے بڑی اچھی معلومات لے کر آیا ہوں اور دین کی اہم باتیں لے کر آتا بھی ہوں اس چینل پر لہٰذا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں لائن کریں میں اس چینل پر آپ کی خدمت زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اہم اور ضروری باتیں جان لیتے ہیں سرکار علیہ حضرت عظیم و برکتر شاہ امام احمد رضا خان فادل بریل بھی کا مقدس اور سفاق ہمارے اور آپ کی درمیان آ چکا ہے انشاءاللہ ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں گے اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کئی ویڈیوز پیش کر چکا ہوں لیکن آج میں آلہ حضرت کی زندگی کے اس گوشے پر نظر رکھوں گا اور اس گوشے سے کچھ چیزیں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا کہ امام اہل سنت کو زمانہ جانتا ہے لیکن کیا امام اہل سنت کے اسادزہ اکرام کے بارے میں کوئی جانتا ہے یا نہیں تو امام اہل سنت کے جو اسادزہ اکرام میں استاذ ہیں ان کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا تو امام اہل سنت کے جو اسادزہ اکرام میں پہلے اسادز ہیں آپ کے جدعالہ امام العلماء وسوالحی مفتی شیخ رضا علی خان افغانی علیہ الرحمہ اور دوسرے آپ کے اسادز ہیں راہ سلوک کے امام سید علی رسول احمدی مہارہ ربی اور تیسرے آپ کے والد محترم رئیس المتقلمین حضرت شیخ نقی علی خان صاحب قبلہ اور چوتھے آپ کے مرشد گرامی کے پوتے سید شاہ ابو الحسن نوری علیہ الرحمہ مہارہ ربی تو یہ آپ کے اسادزہ اکرام ہیں آپ نے ان سے علم حدیث علم فقہ بغیرہ حاصل کیا اس کے علاوہ جب آپ مقت المکرمہ حاضری کے لئے گئے اور وہاں پر آپ کی حاضر ہوئی تو آپ کو وہاں پر تین شعیوک سے سند حدیث حاصل ہوئی اس میں پہلے جو شیخ ہیں ان کا نام ہے شیخ احمد بن زین مکی رحمت اللہ علیہ دوسرے شیخ عبد الرحمان سراج مکی رحمت اللہ علیہ اور تیسرے شیخ حسین بن سوالی مکی رحمت اللہ علیہ ان تین شعیوک سے آپ نے سند حدیث و فقہ حاصل کی اس کے علاوہ آپ کے وہ اسادزہ جن سے آپ نے اتدائی تعلیم حاصل کی شروع میں کچھ کتابیں پڑھیں اس میں حضرت مولانا غلام قادر مرزا غلام قادر صاحب اور دوسرے حضرت مولانا عبداللی صاحب رامپوری ان علماء اکرام سے ان اسادزہ اکرام سے آپ نے یہ تعلیم حاصل کی میت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سن کر بڑا اچھا لگا ہوگا لہٰذا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں پرمنٹ کریں شیئر کریں میں آپ کی خدمت میں لوٹوں گا بہت چل انشاءاللہ اچھی باتیں لے کر چلتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ